پس آئی ہے سٹھ ہونے کے لئے مشین ہمسائیوں کی آپ اس کی آواز سے اندازہ کرنے کی اس طرح سے ہے نیچے یہ دیکھیں چین دے رہی ہے یا کافی سارا تھریڈ یہ دیکھیں اس طرح سے کافی زیادہ تھریڈ اکٹھا ہوتا ہے اور مشین کی آپ آواز سے کریں کہ کتنی باری ہے دیکھیں سکیپنگ بھی کر رہی ہے اس کی آواز سے کریں اور نیچے سے دیکھیں اگر آپ کو بھی اس طرح کے پرولم فیس کرنی پڑتی ہے تو یہ ویڈیو دیکھیں کہ کمپلیٹ آپ کی تمام پریشانی ہو جائے گی دور اے ٹو زی آپ کو کلیننگ آئلنگ کی بتاؤں گے کیں چیزوں کا آپ نے دہا رکھنا ہے کہ آپ کے مشین کی جو ورکنگ ہے وہ ہنڈیٹ پرسنٹ جو ہے وہ صحیح ہونے چاہیے کنڈکشنز آپ کو میں دیکھا رہا ہوں اس کی بیفور کی اس کی آواز آپ نے سن لی ہے دوسری بات شیٹل کپ دیکھیں یہاں پہ باہر تک آ رہے ہیں اس کی وجہ سے کافی زیادہ جو ہوتا ہے وہ مشین کا بہاریپن ہوتا ہے اب آپ کو میں اندر سے چکرا دیتا ہوں کہ اس کی کنڈیشنر کس طرح سے ہے آپ کو میں اندر سے دکھا دوں یہ دیکھیں کتنا زیادہ یہاں پہ ڈسٹ ہے سب سے اہم چیز آپ نے یہ چاہ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ہل رہا ہے بہت زیادہ ہل رہا ہے دوسرا تھریٹے کپ یہ دیکھیں یہ بھی بڑی طرح ہل رہا ہے سب سے بڑی دھاگہ توڑنے کی یا خراب آنے کی بیسک ڈیزنز یہ ہوتی ہے دوسرا اب ادھر چک کرنے کی کتنا زیادہ مٹی اور ڈسٹ ہو گیا آپ سب سے پہلے میں آپ کو کلیننگ بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کے تمام ڈاؤٹ جو ہو جائیں گے وہ کلیننگ کر کے آپ کو بتا دیتی ہوں یہ اور یہ پارٹ میں پہلے کھولنے پھر آپ کو بتا دیتی ہوں یہ دیکھیں ڈسٹ اور روان چک کریں یہ دیکھ رہے آپ کتنا زیادہ ہے آپ اس کو تو سب سے پہلے ہم نے کلینا ہے کلین تو سب سے پہلے یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے اچھے سے اپنی مشین کیوں کر لینا ہے کلیننگ کیوں بہت ضروری اگر ڈیکٹ آئل کر دیں گے جو ڈسٹ ہوگا وہ جم جائے گا پھر ہماری مشین کی آواز میں کوئی فرق بھی نہیں ہوگا آپ نے ململ کا یا لون کا کوئی بھی فیبرک لی لینا ہے اندھر تک اچھے سے کلین کر لینا ہے میک شور کی ڈسٹ نہیں ہونی چاہیی کلیننگ کرنے باید ہے پوری طرح سے یہ ہمارا ہل رہا ہے اگر اس کا جو سکرو دیا ہے بڑے ہم نے سکرو رائیور سے اس کو تھوڑا سی فورس لگے گی اور ہم نے اس کو کھول لینا ہے دیکھیں یہ بہت کچھ کچھ کر رہا ہے اس کی وجہ سے ہی ہمارا تھریڈ بریکنگ بہت دفعہ بہت زیادہ ہوتا ہے یہ بہت پرانی مشین ہے اس کو ایک دفعہ بھی چینج نہیں کیا گیا تو ان کو چینج کرنا ضروری ہوتا ہے چھوٹے تھوڑے سے ٹول چینج کر لی جائیں تو ہماری مشین کے وقت بہت اچھا ہے نیو میں لے آئی تھی مارکٹ سے ٹو فیفٹی کا آپ کو ایسی لی مل جائے گا ایسا لگانے کوش کریں گے نہیں لگے گا تو پریشان ہی ہونے سے لگنا بھی نہیں ہے آپ نے سکرو کو لوس کر لینا ہے لوس کر کے فنگر سے تھوڑا سا آپ اس کو پریشر دیں گی تو یہ آپ کا سکرو آرام سے باہر آ جائے گا اور پھر ہم نے اس کو کرنا ہے ایجیسٹ اس کا ہم نے یہاں سے کھولیا ہے اس کے بعد ہم نے اب یہ چیز دیکھنا ہے کہ یہ چیز ہماری اس جگہ پر ایجیسٹ ہو جائے یہ چیز تھوڑی پیچھے اور اوپا کر کے ایسے رکھیں ہم نے ایسے رکھنا ہے اگر جسٹ نہ ہونا اس کو اپنے آگے پیچھے کر دینا ہے ٹھیک ہے جی یہ احرام سے تھرڈ پٹیک آپ ادھر آ جائے گا اس کنڈیشن میں اور جو کہ یہ چیز ہے ہماری ادھر آ جائے گی نیچے یہ اس طرح سے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں احرام سے آپ کر سکتی ہیں اس کو ایسے پکڑنا ہے ایک تفاہ پھر سکرو بڑا اور ٹائٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ احرام سے موو کر رہا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو ایک بات چیک کر لینا ہے کہ یہ نیچے آ رہا ہے یا نہیں اوپر بھی آ رہا ہے اور یہ نیچے بھی جا رہا ہے کلیئر ہو گیا اب ہم نے اس کو فل ٹائٹ کر دینا ہے اگر آپ کو لگے کہ یہ بہت زیادہ ہماری مشین ہارڈ ہو رہی ہے ہم نے اس کے اوپر اولنگ کر دینا ہے اور اس کو تھوڑا سا چلا لیں گے مشین کو تو وہ رواں میں آجے گی اور جہاں پہ ہمارا یہ آپ کو دیکھ رہا وائٹ والا پارٹ اس کے اندر گیا ہو گیا ہے یہ دیکھیں آپ ہوسٹ یہ واحسٹ یہ واحسٹ پارٹ اس کے اعتنی ہے اچھا بہا ہوسٹ یہ تھوڑا سا چلا لیں گے تو Schuld нас چلائیں گے Lokر ہوسٹ ایک یہ گھر اس کو جب ہم گھوماتے ہیں یہ وائٹ پارٹ آپ کو دیکھ رہا ہے یہ جگہ اس جگہ سے ہم نے اس کے اندر اوئلی کر دینا ہے تاکہ ہماری موو ہو سکے اب یہ کچھ کچ نہیں کر رہا ہے فرق چیک کریں آپ کیسے کچھ 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 کر رہی تھی اس سے تھرڈ بریکنگ بہت زیادہ ہوتی ہے اب آپ کی تھرڈ بریکنگ ختم ہو جائے گی یہ کیا ہوتا ہے استعمال کر کر اس کی جو کہ یہ وائلی جگہ ہوتی ہے یہ وائلی چیزیں دیکھیں اس کا جتنا بھی تھا سارا پلاسٹک گسٹوک ہے اس وجہ سے ہماری مشین بہت زیادہ کچھ کچھ کر رہی تھی اب پرفیکٹ ہو گیا یہ دیکھیں اکی تو ہاربا پارڈو جہاں پر موو ہو رہا ہے بہت اچھے سے ہم نے اس پر اوئل کر دینا ہے پہلے کلین کرنا ہے پھر اوئل کرنا ہے کافی حد تک ہماری مشین سمودھ ہو جائے گا اوئل کرنا ہے اوئل کرنا ہے نیڈل کو ہٹا لینا ہے کوئی براش لے کے رافٹ آف میں نے کوئی ایکسٹرا سمار کلیننگ کٹ نہیں لی جو ہر کسی گھر میں اوئلیبل ہوگی اب یہ دیکھیں کچھ کچھ کر رہا ہے تو آپ نے پہلے یہ دیکھنا سکروو لوس تو نہیں اور اس کے سکروو لوس ہیں یہ چھوٹ چھوٹے چیزیں ہوتی ہیں آپ مشین کو چیک کر کے سروش کرتے رہیں آپ کی مشین کی اصلاحی بہت اچھی ہوگی سمار سکروو رائیور سے ان سکروو کو اچھے سے ٹائٹ کر دینا ہے لیکن ٹائٹ ہو گیا کچھ کچھ کافی ہے تاک ان کی کام ہو گئی ایک نیچے والا ٹو لوس ہو رہا ہے اس کی تو ہوگی لیکن یہ جو ہل رہا تھا یہ ایک جگہ پہ فکس ہو گیا اب اس طرح کا بوبن اپارٹمنٹ کو کھولنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے آپ نے پہلے جہاں پہ سکروو دیو ہیں ادھر آئلنگ کر کے ٹھوکر دیں گے نا بیک سارچ سکروو رائیور سے تو ایزیلی آپ کا کھول جائے گا یہاں پہ سکروو رائیور بڑے سائز کا یوز کرنا ہے اب میں آپ کو چیک کراتے ہوں کہ اس کی کنڈیشن کیا ہو گئی ہے اب آپ نے بھی اپنی مشین کو کھول کے چیک کرنا ہے کہ ان کی کنڈیشن ایسے تو کہیں نہیں ہوئی پڑی اب یہ جو ہاف مون ہے اس کے پاس اچھی خاصی ڈسٹ ہی کٹھی ہوئی ہے تو اس کو بھی آپ نے لازمی کلین کرنا ہے یہ سمود نہیں چلے گا مشین سمود نہیں چلے گی تھرڈ بریکنگ اور چینز آنا ہی آنا ہوگی تو آپ جنہوں نے اپنی مشین کی کلیننگ اور آئلنگ نہیں کے ڈیٹین میں ویڈیو ہے پر یہ مشین تو سب کے پاس ہی ہوتی ہے تو آپ اسے کلیننگ اور آئلنگ کریں اور اپنی اچھی سٹیچنگ کو انجوائی کریں اب اس طرح کو اکثر کھولتے ہیں تو اجیسٹ نہیں ہوتا آپ وہ بھی بتاتے ہوں اب آپ یہ دیکھ لیں کہ کتنی کوئی مٹی ہے اب اتنی یہ حالت ہو اور آپ امید رکھیں کہ ہماری مشین اچھا وقت دے تو وہ کیسے دے گی آپ سکرو کھولینا ہے یہ دھیان رکھنا ہے کون سا سکرو آپ نے کون سے پارٹ سے کھول لیا اور واپس ادھر ہی آپ نے اجیسٹ کر لینا ہے برچ سے پہلے اچھے سے کلین کر لینا ہے ہونے کے بعد فیبریک کے ساتھ مزید کلیننگ کرنا ہے یہ راؤنڈ سا آپ کو ایک پارٹ دکھ رہا ہے اس کو بھی ہٹا گئے ہم نے اچھی خاصی کلیننگ کر لینا ہے یہاں پہ اچھی خاصی ڈسٹ ٹکٹھی ہو جاتی ہے سوٹ فیبریک اس لئے کہہ رہی تھی سمودلی آپ کی جو کہ بابن اپارٹمنٹ کا یہ پارٹ ہے اس کی کلیننگ ہو جائے دیکھیں ایج جو ہوتے ہیں کونرز اس کو بھی اچھے سے کلین کرنا ہے اوپر ادھر بھی کافی ڈسٹ ہے میں اس کو بھی کھولوں جو بگنرز ہیں پہلے کبھی نہیں کھولی وہ اس کو پارٹ کو نہ کھولیں اب آپ کو میں یہ دیکھوں گی جو پارٹ جہاں پہ ہے واپس وہیں پہ اڈسٹ کرنا ہے اس کو میں ہرکا سا لوس کی ایک سائٹ کو کھولوں گی ایک سائٹ کو نہیں کھولوں گی بگنرز ان کو مسئلہ نہ ہو اس میں پتری ہوگی آپ اس کو اپنے دھیان سے رکھنا ہے کسی کی مشین میں اگر اس طرح کی دی گئی ہے تو آپ نے واپس اسی کو اسی میں ہی اڈسٹ کرنا ہے یہ کلین ہو گیا اچھے سے کلین ہونے کے بعد اگین اس پارٹ کو میں نے اڈسٹ کرنا ہے تھم سے پوش کر کے سکرو رکھنا ہے اور پھر بہت اچھے سے ٹائٹ کر دینا ہے ایک سائٹ کا ہو گیا دوسرے سائٹ کو بھی کلین کر کے اس طرح سے ٹائٹ کر دیا اب یہ گو راؤنٹ پارٹ تھا اس کو بھی بہت اچھے سے کلین کرنے ادھر بھی کافی زیادہ روما اکٹھا ہو جاتا ہے اس کو اس طرح سے ارجسٹ اگر آپ رونگ ڈریکشن میں کریں گے تو وہ آگے پیچھے ہو جائے گا اس طرح سے رکھے لگیں گے تو آرام سے ایزیلی اوکی ہو گیا اس کے بعد ایک اور پارٹ یہ دو آپ کو جو کیل ٹائپ کے تھوڑے سے نظر آ رہے ہیں ان کے درمیان میں یہ نوکس نظر آ رہی ہیں ان کے درمیان میں سٹول کو رکھنا ہے سکرو رائیور سکرو کو آپ نے ادھر پہلے آرام سے ہاتھ سے ٹائٹ کر دینا ہے اور پھر آپ نے سکرو رائیور سے بہت اچھے سے ٹائٹ کر دینا ہے ہے نا آسان اب آپ گھر میں کر ساتے ہیں اب یہ کافی گس چکا تھا اوپر رف ہو گیا تھا یہ بھی نیو آپ کو ٹو ففٹی کا ایزیلی شوپ سے مل جائے گا یہ بھی پرانا دکھا رہی ہے اس کی کنڈیشن کیا ہوئی پڑی ہے جب یہ کنڈیشن ہو گی تو ہماری مشین کی ورکنگ کہاں سے اچھ ہو گی اب یہاں پہ میں نے اپنا جو نیو کل آئی تھی وہ میں نے اس میں اجسٹ کر دیا ہے اجسٹ اس طرح سے کریں یہ مشکل ہوگا بس اپس اینڈ ڈاؤن اس طرح سے رکھیں تھوڑا سا تھم سے پریشر دیں گی خود بہ خودی اجسٹ ہو جائے گا اب فردرز مشین میں کیسے اجسٹ کرنا ہے وہ بھی بتاتی ہوں اب اس کو روٹیٹ کریں گے تو کافی مشکل ہوگی اچھا خاصا آئل آپ نے کر کے ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لیے فنگر سے پریس کرتے ہوئے لیکن دونوں سائٹ سے آئلنگ کر کے اس کو ہم اچھے سے گھما دیں گ یہ ہمارا پارٹ ہوتا ہے نا شیٹر کے ساتھ کا اس کو جسٹ کرنے میں بہت مسئلہ ہوتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ والا پارٹ آپ نے اس کو رکھنا ہے نیڈل آپ کی اوپر ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں ایسے دکھاؤں نیڈل اوپر ہے اس کو روٹیٹ کرنا ہے یہ آپ کا بلکل اس ٹریکشن میں آ جائے گا آ گیا کلیر اس کے بعد آپ نے اس کو اس ٹریکشن میں کرنا ہے ایسے بلکل وہ بلکل سیدھا اور یہ ادھر ٹھل گیا تھا اس کو دوبارہ سرجیسٹ کرلو بلکل سٹیٹ یہ دیکھیں نیڈل ہماری اوپر ہے یہ والا بھی بلکل سٹیٹ اور یہ ایسے کر کے ہم نے اس کو یہ فنگر سے ایسے پکڑ گیا نا ہم نے ایسے رکھنا ہے اور آرام سے سرجیسٹ ہو جائے گا پھر ہم نے کیا کرنا ہے اس کو تھوڑا سا گھومانا ہے اوپر نیچے کی طرف اور دیکھنا ہے کہ جہاں پہ ہمارے اگزیکٹ سکرو کی جگہ دی ہوئی ہے ان کو وہاں پہ جا کے ہم نے ارجیسٹ کرنا ہے کہ ہمارے سکرو بیسکلی ہیں کہوں پہ یہ دیکھیں یہ ارجیسٹ ہو گیا یہ دیکھیں آرام سے دیکھیں میں آپ کو یہ دکھانا چاہتی ہے یہ پوائنٹ آپ نہیں دیکھیں یہ تھوڑا سا نیچے ہے اس کو میں پکڑ کے تھوڑا سا ایسے کر دینا ہے اس کو یہ چیز کہا دیئے یہ ہماری مشین آرام سے سمودری چل رہی ہے ہلکے ہاں سے پھر ہم نے سکرو کو ٹائٹ کر رہا ہے آپ میں نے ایسے پکڑ لیا ہے اپنی فنگر سے تاکہ وہ ایک جگہ سے ہلے نہیں اور بہت آرام سے ہم نے اپنی مشین کو چلانا ہے اگزیکٹ پوائنٹ پہ نیڈل ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری نیچے آرہی ہے یا نہیں اس کو ہمیں سٹیٹ کریں دیکھیں سارا گھوم گیاں دیہان سے یہ دیکھیں ایسے رکھیں یہ دیکھیں نیڈل آپ کی آرام سے موو ہو رہی ہے ایٹس مین اوکے اب ہم نے اس کو ٹائٹ کر دینا ہے کیونکہ آپ کو دکھانا ہے تو میں ایسے لٹا رہی ہوں تو آپ ایک پر چیک کر لیجئے گا یہ سکرو ڈالیں اس کے اندر اگر آپ اس طرح سے چیک کر لیں گے پہلے نیڈلز بند کرنے لگیں گے تو نیڈلز میک شور آپ کی جو ہے وہ اندر کی طرف ہونے چاہیے یہ دیکھیں نیڈلز کی پوزیشن جو ہے نا وہ اندر کی طرف ہے اب ہم نے اس کو ٹائٹ کر دینا ہے اتنی سی بات ہے بس ہاف پہلے ایک سکرو اس کے بعد ہاف دوسرا سکرو ہم ٹائٹ کر لیں گے ہے نا آسان اب میری بہنیں جن کو سرویس کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے وہ خود ہی کر لیں گے یہ دیکھیں ہاف ہاف کر کے ایک گم سے کبھی بھی ان سکرو کو ایک فل ٹائٹ کر کے دوسرا ٹائٹ نہیں کرتے ہاف میں نے اس کو ٹائٹ کیا اس سکرو کو ہاف ہم نے اس سکرو کو ٹائٹ کرنا ہے یہ دیکھیں بند ہونے والا ہے پھر اس ہی میں لے کہیں کہ تب کریں گے یہ نہیں ہے کہ ایک دم سے پہلے ایک بند کرتے ہیں وہ پھر کیا کوئی ٹیڑا ہو جائے گا پھر وہی مشین آپ کی صحیح نہیں چلے گی اچھے سے ٹائٹ کرنا ہے میکسیمم جتنا ہو سکے پھر وہ پارٹ جو موو ہوتا ہے ہم نے ادھر آئلی گلاس بھی کرنی ہے اس جگہ پہ یہ جگہ کو دکھ رہی ہے یہ جگہ اکثر اگنور کر دیتے ہیں اس جگہ پہ اس جگہ پہ یہ یو شیپ میں آرہا ہے اس جگہ پہ آواز کچ کچ کافی اس وجہ سے بھی آرہی ہے کہ یہ کافی ردہ ہل رہا ہے یہ دیکھیں یہ چینج ہونے والا یہ میکانیکی چینج کر سکتا ہے ادھر بس نہلا دینا ہے اس کو پھر آپ توپ میں رکھ سکتے ہیں باقی کمپیٹرز مشینوں کا پیسے نہلا سکتے ہیں یہ والا پارٹ اکثر بھول جاتے ہیں ادھر تو لازمی دینا ہے بیک والا حصہ یہ والا حصہ ہو گیا اب ادھر کر کے مشین کو پیسے چلا لیں گے اب آپ کو آواز میں فرق تک چلا کہ کتنی حد تک بہتر آواز آ رہی ہے ٹھیک ہے وہ بیسک یہ لوز ہو رہا ہے ادھر وائز پر فیکٹ اب ہم نے آئلنگ کرنی ہے مین پارٹ آپ کو بتا دیتی ہی یہ والا پارٹ اور ہمارا یہ والا جاتے ہیں سب سے پہلے شرط ہوتی یہ ہے کہ اپنی مشین کی مٹی ڈرسٹ جو بھی ہوتا ہے اس کو پہلے آپ نے پروپرلی کلین کرنا ہوتا ہے اس کے بعد ورنہ وہ آئلنگ کر دیں گے ٹھیک تو وہ ساری پیکٹ جائے گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہو گئی اچھے سے اب آ جاتے ہیں اس پارٹ کی طرف یہ اب ہمارا موو ہو رہا ہے یہاں پہ ہول دیا ہوتا ہے اکثر ہمارا پروپرلی نہیں جاتا تو ہم نے اس جگہ پہ بھی آئلنگ دینا ہے یہ جگہ ٹھیک ہے یہ پرشین چلانی ہے اب ہم آ جاتے ہیں اس پارٹ کی طرف کو دیکھ رہے ہیں یہ ہم اکثر چھوڑ دیتے ہیں یہ والا پارٹ اس کے اندر اکثر اس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں ادھر بھی اچھے سے آپ نے کلیننگ اور آئلنگ کرنی ہے پہلے کلیننگ کر لی ڈرچ چلی گئے پھر ہم نے اس کی آئلنگ کر دینا ہے ہر وہ پارٹ جو موو ہو رہا ہے یو شیپ میں ہے اس کے ساتھ فالا آپ کو میں زوم کر کے دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کرنے اب آپ کے کومنٹس کر کے بتانے ہیں ان پارٹس میں آپ کتنے دیس کے بعد آئلنگ کرتے ہیں یا آپ نہیں کرتے ان سے جو کا ہینڈل ویر جیم ہوتا ہے بہت زیادہ فورس ہو رہی تھے شولڈرز میں پین ہو رہی تھے وہ نہیں ہوگا مشین آپ کی سمودلی چلے گی اب اس کو ہم نے جیسا ہی آئلنگ کرتے جائیں گے مشین کو فردرز ہم جلاتے جائیں گے تاکہ آئل ہر اس پارٹ میں جائے مشین اچھے سے جو ہے وہ ہماری ورگ کرے اب یہاں پہ ہینڈل ویر مشین کا پارٹ ہے ادھر بھی آپ نے لازمی آئل دینا ہے میں نے کہا دوبارہ سے دکھاری کہاں کہاں پہ کلیننگ اور آئلنگ کرنی ہے ادھر بھی آپ نے لازمی کرنی ہے اس کے بعد باری آ جاتی ہے ہم نے مشین کو جلانا ہے پانس سے سات منر تاکہ آئل ہر پارٹ میں اچھے سرکولیٹ کرے وہ مشین ہماری سمودلی جائے بابن ہم اکثر فیل کرتے ہیں اس جگہ کو بھول جاتے ہیں بڑے مشکل سے فیل کرت جانے ہیں اور مشین کو اب ہم نے لگتا چلانا ہے اب باری آتی ہے مشین پہ کافی زیادہ تیل دی ہے تو کپڑے تو خراب ہوں گے اس طرح سے فیبرک لے کے نیڈل بار کو اور پریشہ فوڈ بار پہ کراس میں کر کے فیبرک کو اچھے سے رپ کرنا ہے جتنا بھی آئل یا پھر ڈسٹ بلیک آیا ہوگا وہ ہمارا صاف ہو جائے گا خواب تھوڑے سے خراب ہوں گے بٹ مشین کے سرویس لا جواب ہو جائے گی جو آپ گھر میں کریں گے نا ایسی تو آپ کو میکانک کر کے بھی نہیں دے گا ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم نے جو جو پارٹ تھے اچھے سے اس کو اجیسٹ کر لینا ہے نیڈل نیو لگا دینے سکسٹین ایمبر کی فوٹیس کا ہم نے چینج کر دی ان کے یوز ہوزوں کی گز جاتا ہے اب اس پارٹ کو لگا کے سب سے مین چیز آ جاتی ہے ٹینشن ریگولیٹر اس کو بھی ہٹانا ہے اس کو انہیں کلین نہیں کیا تھا آپ کریں گے کہ زنگ لگا ہوئے ہیں ان کو کلین کرنے کے بعد اچھا سا آئل دینا ہے پلیٹس کو اور صاف کر لینا ہے پہلے اس والے پارٹ کو ہم صاف کر لی جاتے ہیں اس طرح سے صاف ہو گیا اب ان پر اچھا سا آئل لگا کے ہم نے رب کرنا ہے تاکہ جو زنگ وغیرہ لگا ہوئے وہ صاف ہو جائے اور سمودلی تھرڈ دیں کوشش کریں یہ بھی آپ نیو ہوگے چینج کریں تو ضرب دست ہوگا اس کے بعد آ جائے گا سپرنگ اس کے بعد ہم نے اس کو سکرو سے کر دینا ہے ٹائٹ ٹینشن کو اتنا ہی ٹائٹ کرنا جتنی ہماری نارمل ٹینشن ہوتی ہے آپ آپ کو دکھاتے ہیں بوبن کیس اس کی کنڈیشن چیک کریں اس میں زنگ لگا ہوئے ہیں اور اس میں دست چیک کریں جب آپ کا اتنا زیادہ ڈسٹ ہوگا آپ مشین سے کیسو مید رکھ سکتے ہیں کہ وہ آپ کو اچھا ورک دے تو اس کو بھی اچھے سے پہلے ہم نے سکرو رائیور سے گھس لینا ہے جو بھی ڈسٹ ہے اچھا سا آئل ڈال کے اچھی طرح سے فیبرٹ رکھ کے رب کر کے اس کو ہم نے سمودھ کر لینا ہے ساتھ میں جو پتلی سی پتری ہوتی ہے اس کے اندر بھی ایک ڈروپ ہم نے آئل ڈال دینا ہے وہ شد کلپ مس ہو گیا ہے ٹھیک ہے اچھے سے دیکھیں میں رب کر ر ہوں تاکہ جو بھی زنگ وغیرہ ہے بوبن جب ہمارا سمودھلی بوبن کیس میں موف کرے گا تھریڈنگ سمودھ سے آئے گی سلائی بھی سمودھلی ہوگی تو ان چھوٹ چھوٹی چیزوں کا خیال رکھا گئے تیرے جی بوبن ہم نے اس میں ایڈیسٹ کر دینی ہے ٹینشن آپ کو دکھا رہی ہوں کہ آپ نے کتنی رکھنے تھے کہ آرام سے سمودھلی ہمارا تھریڈ آ رہا ہے اگر نہ آ رہا ہو تو یہاں سے تھریڈ آ رہا تو ہاں پہ ایک ڈروپ اپن سٹیچنگ سٹارٹ کرنا چاہیں ایک سمال فیبرک لے کے اس کو چلا لیں اتنا کہ آپ کا اوئل آنا سٹوپ ہو جائے پھر آپ نے فردرز اپنے کپڑے سٹیچ کرنا سٹارٹ کرنا یہ نہ ہو کہ آپ نے اوئلنگ کیا اور دیکٹ سٹیچنگ کرنا کردے نہیں مشین کو اچھے سے ایکسٹر فیبرک سے کلین کرنا ہے ایکسٹر آئل آپ نے ہٹا لینا ہے پھر سٹارٹ کرنا ہے اب آپ کو دیکھے تھوڑا سا چین آ رہا تو میں نے کیا کرنا ہے ٹینشن کو تھوڑا سا ٹائٹ کر دینا ہے ٹائٹ کر اس کو دوبارہ سے آپ کو سٹیچز کر کے میں دکھا رہی ہوں کہ ہماری مشین نہ سکیپنگ کر رہی ہے یہاں پہ نہ تھریٹ کو گھینچ رہی ہے نہ چونٹس آ رہی ہیں نہ نیچے گچھ شروع ہو رہے ہیں اکثر کلیننگ اور آئلنگ کی ہوگا یہ پربلم آ رہی ہو تو ہمارا نیڈل بار اور جو شٹل والا ہوتا ہے وہ یوز ہو ہو کہ خراب ہو چکا تو اس کو ہم نے چینج کر لینا ہوتا ہے یہ دو پارٹ چینج کرنے سے ہماری مشین کی ورکنگ ہو گئی ہے نا بالکل ٹھیک یہ تھی میں ڈیٹی ملے کا زیادہ سے زیادہ شیئر کریں میری وہ بہنیں جن کو یہ پربلم فیس کرنی پڑتی ہے وہ بھی اسے فائدہ اٹھا سکے آپ کو میں آفٹر اور بیفور بھی تکھاؤں گی ریزلٹس آپ کے سامنے ہوں گے اور ویڈیو کا اچھی لگی ہونا ڈھیر سارے لائک تو بنتے ہی ہیں کیونکہ اتنی ڈیٹیلز میں آپ کو بتائیں آپ گھر بیٹھے اس کو زبردست طریقے سے کلیننگ اور آئلنگ اور بیسٹ ورکنگ کے ساتھ کر سکتا ہے آئی ہوپ لوپنگ تھرائٹ بریکنگ کا جو پربلم فیس کرنا پڑتا ہوگا وہ ان کا ہو گیا ہوگا کلیر آفٹر اور بیفور کو دیکھیں آپ کو ایڈیا ہو ہی جائے گا تو ملوں گی نیکس تک تک کے لیے اللہ حافظ